آپ سب کو پتا ہے ہمارے پورو چودے کی سرکار میں بیدیش منطری رہی زثمان سوراج جی نشت طور پر انہوں نے اپنے کاریکال میں جس طریقے سے بھارت کا گورب بڑھایا اور جس طریقے سے انہوں نے بیدیش منطری ہونے کا فرج ادا کیا جب بھی ان کو کہیں پتا چلتا تھا کہ بھارتی یہ بیقتی کہیں بیدیش میں کہیں بھی کوئی پریشانی میں ہے تو پرسنلی اس کو ہینڈل کرنا جس طریقے سے ان کا involvement تھا seriously وہ لا جواب تھا اور بہت ہی hard touching تھا میں نے تو ایسا بیدیش منطری ان سے پورو نہیں دیکھا کوئی کہ جس طریقے سے چاہے وہ پاکستان میں رہنے والی ایک بیٹی تھی جس کو بھارت گیتا جس کو بھارت لائیا گیا اور یہاں دوبائی میں کتنے ایسے لوگ تھے جن کی help کی گئی ایون جو یہ جہاں سعودی وغیرہ میں یہاں اتنی پریشانی میں تھے ہمارے بھارتیے جن کی help کر کے پورو بیدیش منطری سسما سورا جی نے جس طریقے سے مانوتا کا پردرشن کیا پوشٹ کا نہیں مانوتا کا جو پردرشن کیا وہ میری جندگی میں تو میں بھولنے والا ہوں نہیں اور سہیوں گو بس ابھی ایک دو دن پہلے مجھے سندیس ملا کہ ایسا ہوا ہے تو بہت دکھ تھا بہت کشٹ تھا کیونکہ میں نے ان کے اندر ایک راجنیتک ویکتیت دیکھائی ساکھ میں جو ادھیاتمک ان کی جو چھوی تھی وہ گجب کی تھی ایک بات دیان رکھیں جب چناب آتا ہے تو سب راجنیتک پارٹی کے لوگ دھرماتما بن جاتے ہیں سب مسئلہ ان کا کام ہے بننا کچھ بھی نام ہونا یا کچھ بھی دیکھا پوٹو چھپانا چناب کے سمیں میں جو لوگ ہمیشہ مندروں میں جاتے تھے سو امبار تین نکل گئے ایک بھی دن کوئی سیو جی کے مندر میں نہیں گئے تو اس کو کہتے ہیں موسمی بھکتی ٹائم آیا چناب آیا تو بھکتی کی نہیں آیا تو نہیں کی لیکن سوسمان جی کی یہ بات نہیں تھی سوسمان جی جتنی بڑی راجنیتک ویپتی تو تھی اس سے بھی بڑی ادھیاتمک ویپتی تو تھی میں نے ان کو بہت جانا ہے وہ کبھی بھی دھرم سے اپنا کسی بھی کنڈیشن میں اپنا دھرم نے اس سے مو نہیں موڑتی تھی اور سائد اسی لیے بھگوان نے بھی ان کے جانے سے پورو تین گھنٹے پورو ان کو یہ میسیج دیا بھگوان نے بھی کہ اب کس میر میں دھرہ تین سو ستر ہٹا دی گئی اور یہ سندے سننے کے لئے سائد وہ اس دھردی پر انتجار کر رہی ہوں تھی آج وہ ہم سب کے وردی میں نہیں ہیں کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے ادھیاتمیگ ویرتی جو جو جاتے ہیں من کو کسٹ بیسے تو کوئی بھی جائے ایک ہوتا ہے یاترہ اس کی کمپلیٹ ہوئی پر ایسے لوگ جنہوں نے دھرم کے لئے ہمیسا اپنا سر جھکا کے رکھا ہو ایسے لوگ جائیں تو سیریسلی بیاسپیٹ بھگ دکھی ہوتی ہے کیونکہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن سے دھرم آگے بڑھتا ہے کئی لوگ تو بڑی پوشٹ پہ جانے کے بات دھرم کی بات ہی نہیں کرتے لیکن وہ ایسی تھی وہ ہر موڑ پر اپنے دھرم کو آدھر دیتی تھی اس لئے ہم سوسما سوراج جی کی آتما کے لئے سانتی کرتے ہیں اور ہم پرارتنا کریں گے ایک منٹ آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایک منٹ کا مون رکھیں اور پھر آج کے سطر کو ہم پورا کریں گے میں جب رادے رادے بولوں تو اس کے بات سے بھی مون رکھیں گے رادے رادے